چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خدا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آنے والا وقت سب کے لئے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے آمین یا رب العالمین رو بیز کیچن میں آپ سب کا ویلکم ہے آج ہم بنائیں گے مٹن سوکھا ریسپی آپ اس ریسپی کو مٹن بیف یا چکن کسی بھی گوشت میں بنا سکتے ہیں میں نے لیا ہے مٹن دو کلو مٹن لے لیے اور میں اسے پریشر ککر میں ڈال دوں گی کیونکہ مٹن ذرا دیر سے گلتا ہے تو ایک چمچ اس میں میں شامل کروں گی ہلتی کا ون ٹی سپون لیا ہے یہ اور ہارف ٹی سپون میں اس میں کوٹی ہوئی مرچ شامل کر دوں گی اور میں اس میں نمک شامل کروں گی ون ٹی سپون تھوڑا سا آئل شامل کریں گے تاکہ گوشت ابلے نہیں اچھے سے باہر نہ نکلے اس کا پانی اور اس میں پانی شامل کر دیں گے ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے اور کور کر دیں گے تقریباً 20 سے 25 مٹ میں گوشت گل جائے گا اگر چکن کا بناو گے تو اس کو پریشر ککر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے جب تک گوشت گلتا ہے ہم اپنے باقی کے سپائسز تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے روست کیا ہوا مسالہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے دارچینی لے لیا ہے چھوٹی علائچی لونگ بڑی علائچی جائفل جلوطری تھوڑی تھوڑی تمام چیزیں ہیں تمام آپ نے لے لینے ہیں دھنیا لیا ہے ہم نے ثابت سونف لے لی ہے تیز بات لے لی ہے تمام گرم سالے کو ہم ہلکا سا تبے پہ روست کریں گے ملکل ہلکا کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جب خوشبو آنے لگے تو ہم اس سے تھنڈا کر کے کسی بھی مکسی میں ڈال کے پیس لیں گے فائن سا پورٹر تیار کر لیں اس کا ایک کڑھائی میں ہاف کپ آئل کا ڈالیں گے آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم دو پیاس موٹے موٹے کٹنگ کیے ہوئے وہ شامل کریں گے درمیانے سائز کے پیاس جی ہیں آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں پیاس لیسن ادھرکی پیسٹ ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ایک منٹ کے لیے بھونیں گے سے اور یہ تمام مسالہ جو ہم نے روست کیا تھا وہ شامل کریں گے مسالے کو مکس کریں گے اچھے سے بس ایک منٹ تک بھونیں گے سے اور شامل کر دیں گے جو گوشت ہم نے بوائل کیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ تمام گوشت پر اچھے سے لگ جائے اس ٹائم پر آپ چاہیں تو پانچ منٹ کے لیے دم لگا سکتے ہیں شامل کریں گے اس میں ادھرہ کھری مرچیں اور دھنیا اور لاسٹ میں ہم نے اس میں لیمن جوز شامل کرنا ہے لیمن جوز آپ فریش یوز کیجئے گا پلیز رکھا ہوا فریزر والا جوز بالکل یوز نہیں کیجئے گا اس سے یہ کڑوا ہو سکتا ہے میں نے فریش لیمن یوز کیا ہے آپ اپنی پسند سے جتنا آپ کھٹا کھانا چاہیں اتنا لیمن یوز کر سکتے ہیں میں نے دو لیمن یوز کی ہیں آپ چاہیں تو کھاتے ہوئے آگے بھی لیمن یوز کر سکتے ہیں یہ آپ تمام میں ہی مکس کر کے اچھے سے انہیں چمچ چلا دیجئے یہ دیکھئے ہمارا مزیدار مٹن سوکا ریسپی بلکل تیار ہے یہ ہمارے ہاں کی پنجابی ڈش ہے ہمارے سائٹ پر یہ بہت پسند کی جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس میں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی مٹن سوکا وہ بھی پنجابی سٹائل میں کیسا لگا گارنش کریں گے آپ اپنی پسند سے گارنش کر سکتے ہیں جو آپ اس پر سپریڈ کرنا چاہیں ہم نے ہری مرچیں ادرک لیمن اور ٹیماٹو سے اس کی گارنش کی ہے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا اس میں پیاز یوز کیا ہے تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سوکا مٹن ریسپی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی